اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسے راز اور انسل سوال کے مطلق ہے جسے دی ڈاک ڈی این اے کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا پرسار اور مشکل ترین مومہ ہے جسے آج تک سائنزان سمجھ نیسے کاثر ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان لوگوں کی عقل و شعور کے لیے سوالیہ نشان بن چکا ہے جو کہتے ہیں کائنات مرض ایک نظام ہے لیکن یہ سوال سائنزان ان دنیا میں اچانک زلزلہ بن کے عبراہ ہے کہ اس میں وہ کون سی پرسرازش چھپی ہے جس نے سائنزانوں کو حیرت میں بدل دیا ہے اگر ہم بات کریں عام ڈی این اے کی تو اس کی دریافت ہرہ سو انہتر میں اس وقت ہوئی جب فریڈرک نامی سائنزان نے کھون کے و بی سی میں ایک احصہ مادہ دریافت کیا جس میں اس تحقیق کے مطابق نائٹروجن کی کسیر مقدار پائی گئی لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مادہ جو اس نے الگ کیا ہے یہی ڈی این اے کہلائے گا اس کے بعد مختلف جانداروں پر ڈی این اے کی معلومات کے لئے وقتن بوقتن تحقیقات کا سسلہ جاری ہوا لیکن پھر سہرہ میں پائے جانے والے چوہوں پر تحقیق کے بعد یہ دریافت کیا گیا کہ ان چوہوں میں ایک پرسرار طریقے سے انسیولین بن رہی تھی جس کی مدد سے وہ اپنے جسم میں شگر کی مقدار کو مکمل طریقے سے کنٹرول بھی کر رہے تھے مگر جو حیرت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کے جینز کے مکمل مجموعے میں وہ حصہ سرے سے ہی موجود نہیں تھا جو انسیولین بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے بعد جب سائنزانوں نے دجربت کی تجسس کی اینک لگاتے ہوئے تحقیق کا دائرہ انسیولین اور مطلقہ جینز سے آگے بڑھایا تو یہ انکشاف ہوا کہ چوہوں کے خون میں دیگر 87 قسم کی ایسی ہی پروٹینز بگردش کر رہی تھی جنہیں بنانے کے حکامات والی جینز ہی موجود نہیں تھی خواتین و حضرات پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان چوہوں میں مطلقہ جینز ہی نہیں تو ان میں پروٹینز کیسے بن رہی ہیں لہذا اس دلچسپ اور پرسرار مومے پر مزید جاننے کے لیے جس تجھے لیے جب اس پر مکمل تحقیقات کی گئیں تو پتا چلا کہ ان سہرہ کے چوہوں میں اندر پائے جانے والے نظام میں کچھ ایسے کیمیائی کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو ان غیر موجودہ جینز کی کمی پوری کر کے ان میں پروٹین بنانے کا کام سر انجام دے رہے ہیں جبکہ ان پرسرار جینز کا مومہ صرف ان چوہوں پر ہی نہیں رکا بلکہ بعد میں پرندوں پر بھی تحقیق سے ایسے دو سو چوہتر گمشدہ جینز کا بھی انکشاف ہوا لیکن تمام ریسرچ کے بوجود بھی سوال وہیں کا وہیں تھا کہ آخر یہ سب بغیر جینز کے کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو اس پر سائنس دانوں نے بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہا کہ اگرچہ ان چوہوں میں وہ جینز ضرور موجود ہیں لیکن ابھی تک انہیں دریافت کرنے سے کاثر ہیں اور پھر اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے ایڈم ہاغ نے اور ان کے ساتھیوں نے نامعلوم جینز کو دی ڈاک ڈی این اے کا نام دے دیا اور مزید یہ کہا کہ کیونکہ کائنات میں جس طرح ڈاک میٹر کی اثرات دکھائی دے رہے ہیں جن کے باعث ہمیں اس کی موجود ہونے کا یقین ہے لیکن اس کا براہ راست کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتے بلکل اسی طرح ان جانوروں میں بھی پروٹین تو مل رہے ہیں لیکن انہیں تیار کرنے کی ہدایت رکھنے والی جینز ہمارے مشاہدے سے باہر ہیں اس وقت بھی جینز کے کچھ حصے اسے ہیں جن کی سیکونس کرنا اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے انتہائی مشکل اور تقریباً ناممکن بن چکا ہے لہٰذا دوستو ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم تاریخ در ڈاگ ڈی این اے کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں جینز سے متعلق جدید ترین ٹیکنالوجی کی طریقوں کو اسی انداز سے سمجھنا ہوگا کہ اس میں موجود تمام تر پیچیدگیوں کو بہہ آسانی اور درست انداز سے سیکھا سمجھا اور پڑھا جا سکتا ہے اور پھر ان میں کوئی جین اگر موجود ہیں تو ان کو بھی سامنے لائے جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک دفعہ پھر دھیروں سوالات جنم لیتے ہیں کہ ان سب کے بعد بھی اگر ان حصوں میں کوئی گمشدہ جینز کے پر اسرار راز کا حل نہ ملا تو کیا ہوگا فی الحال کسی سوال کا کوئی جواب موجود نہیں لیکن ماہرین کے مطابق مستقبل میں ایسا تریافت ہونے کی امید ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی